بسم اللہ الرحمن الرحیم مشروم جسے کھمبی بھی کہتے ہیں یعنی ہم اوڑیسا کی زبان میں کیونکہ میں اوڑیسا کا رہنے والا ہوں وہاں کی زبان میں اس کو چھتتو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے موسم میں جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب بارش بار بار ہونے لگتی ہے تو کچھ سفید سفید وہاں آپ کے سائیڈ میں علاقے میں جو ہے گھاس پتے وغیرہ کے ساتھ وہ بھی اگنے لگتے ہیں جس کو کھمبی کہتے ہیں مشروم کہتے ہیں اس کا کھانا کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے یاد رکھیں حدیث میں آپ کو بتا دوں حدیث میں آتا ہے یہ حدیث آپ کو ترمی شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے اور مل جائے گی اسی طرح حدیث نمبر جو ہے دو ہزار انہتر ہے اور حادہ حدیث حسن صحیح امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے حسن درجہ کی حدیث صحیح درجہ کی حدیث ہے اس سے یہ پتا چلا کہ جو مشروم ہے کھمبی ہے اس کا کھانا بالکل جائز ہے لیکن یہ ذرا تفصیل ہے وہ بتا دوں آپ کو تاکہ پورا مکمل مسئلہ آپ کا حل ہو جائے یہ دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جس کو مطلب سبزی میں استعمال کرتے ہیں بطور سبزی کے کھاتے ہیں ترکاری سالن وغیرہ بناتے ہیں تو ایک وہ کھمبی ہے سبزی کی طور پر استعمال کرتے ہیں جو جنگلی طور پر ہوتے ہیں جنگل وغیرہ میں اگتے ہیں اس کو کھانے سے ایسا ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے نقصان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کھانے سے موہ میں دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی موہ میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ نقصان دے ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں کیا جائے اس کو مکروح قرار دیا جائے گا کیونکہ اس کے کھانے سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اس لئے وہ بہتر نہیں ہے کھانا تب بھی جائز ہے گناہ نہیں ملے گا لیکن نہیں کھایا جائے اس سے بچا جائے اور وہ مشروع وہ کھمبی جس کو خود اگایا جاتا ہے جس کی کھیتیاں کی جاتی ہیں جن کو خود مزدور بناتے ہیں مطلب کہ اگاتے ہیں کھیت وغیرہ پہ ہوتا ہے اور وہ کھمبی جس پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے کھانے سے تو بالکل آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباحت نہیں ہے حدیث سے ثابت ہے کھا سکتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں